السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں شاہی دمران آپ سبی ویورز کا ایک مرتبہ فر پرگرام میں ہم استقبال کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب ناظرین بخیر و آفیت ہوں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے لیکن سب سے پہلے پرگرام کے آغاز میں آپ کو فگر سے اپ ڈیٹ کراتے ہیں پوری دنیا میں کرونا وائرس نے کوہرام مچا دیا ہے وہی سے دوسری جان ملک ہندوستان کے ساتھ ساتھ جمعہ کشمیر میں بھی ایک عام انسان اس وائرس کی وجہ سے پریشان ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس وائرس نے پوری دنیا میں لگ بگ بارہ ملین لوگوں کو متاثر کیا ہے جبکہ پانچ لاکھ پچپن ہزار لوگ ابھی تک اس بیماری کی وجہ سے مر چکے ہیں سب سے زیادہ متاثرونے والا ملک امریکہ جہاں پر تین ملین یعنی تیس لاکھ لوگ جو ہے وہ کرونا وائرس پوزٹو ابھی تک پائے گئے ہیں اور ایک لاکھ پنتیس ہزار کے قریب لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے دوسرے نمبر پر بریزل ہے جہاں پر بیس لاکھ لوگ کرونا وائرس پوزٹو نکلے ہیں ابھی تک جبکہ ستھر لاکھ کے قریب لوگ ابھی تک اس بیماری کی وجہ سے ازجان ہو چکے ہیں اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے بھارت اس وقت تیزی سے کرونا وائرس معاملات میں آگے بڑھ رہا ہے اور تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے پوری دنیا میں بھارت میں اس وقت کرونا وائرس پوزٹو معاملات کی تداد قریباً آٹھ لاکھ ایک بار پھر سنیے قریباً آٹھ لاکھ پہنچ گئی ہے اکیس ہزار لوگ اس بیماری کی وجہ سے ابھی تک مر چکے ہیں تو ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ احتیاط کریں بار بار ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کریں کیونکہ یہ جو بیماری ہے بڑی خطرناک بیماری ہے ہم کو چاہیے کہ ہم کم سے کم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اہل خانہ کو بچائیں جمہو کشمیر کی بات کرتے ہیں جمہو کشمیر میں کل ملا کر کرونا وائرس پوزٹو معاملات کی تداد دس ہزار کے قریب بڑھ رہی ہے ایکٹیو کیسز سنتیس سو ہیں اور ایک سو انسٹھ لوگ ابھی تک اس بیماری کی وجہ سے جانباک ہو چکے ہیں جمہو میں ایکٹیو کیسز لگ بگ چھے سو کشمیر میں اکتیس سو اور کل ملا کر آج دن بر چار لوگ ابھی تک اس بیماری کی وجہ سے جانباک ہو گئے ہیں جن میں سے پنتیس سالہ ایک خاتون بھی شامل ہے ڈسٹک وائز بریک اپ میں آپ کو دوں سب سے متاثر ہونے والا ڈسٹک سٹری نگر جہاں پر پندرہ سو کے قریب لوگ بھی تک کورونا وائرس پوزٹیو پائے گئے ہیں دوسرے نمبر پر بارہ ملا بارہ سو پچاس کل گھام تیسرے نمبر پر نو سو پچاس جبکہ آج کفوارہ میں ایک شخصی موت واقع ہو گی کورونا وائرس کی وجہ سے سٹری نگر میں دو اور انتناگ میں ایک شخص کی موت واقع ہو چکی ہے پریشان کن بات ہے تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے ہم خاص کر اپنے آپ کو بچائیں ابھی اس کورونا وائرس نے پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھا اس کے علاوہ پرگرام میں ہم شامل کریں گے وکاس دوبے کی موت ایک بدنامی زمانہ ڈاکو جس کی موت آج ایک انکاؤنٹر کے دوران واقع ہو گئی دوسری جانب سے ایک کروس الو سی فائرنگ میں ایک حوال در سبیت ایک خاتون بھی آج ہلاک ہو گئے ہیں رجوری کے علاقے میں راہل ہمیں تفصیلات سے آگا کرائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو تارت دیتے ہیں اپنے مہمانوں کا آج ہم نے دو معزز مہمانوں کو اپنے شو پہ بلایا ہے کورونا وائرس کے حوالے سے دو بہت دو ڈاکٹر سب سے پہلے ڈاکٹر سوہیل نائک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جے جے شکریہ شکریہ اور ڈاکٹر انجم جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر انجم جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سوہیل صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار ہم نے آپ کو پرگرام میں بلایا آج تک اور آپ کو تکلیب دی کورونا وائرس کے حوالے سے آپ نے لوگوں تک جانکاری بھی پہنچائی لیکن سوہیل صاحب یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے یہ کہاں کا میڈیکل سائنس ہے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے انلاک اور لوگ بھی اب اوپلی مجھے کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ لوگ اب اس بیماری کو لائٹی لے رہے ہیں شاید صاحب آپ کو یاد ہوگا جب انلاک کو تین دن آنے کو تھے تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ انلاک جب آئے گا وہ پروٹوکال بیسڈ ہوگا زندگی تین میاروں پہ چلے گی فسکل ڈسٹنسنگ ہینڈ واشنگ اور فیس ماسک میں نے آپ کو بتایا تھا اگر لوگ یہ نہیں مان کے چلیں گے تو وہ خود ہی انوائٹ کریں گے لاغ ڈاؤن کو آپ کو یہ پتہ ہو دیکھیں شاید صاحب ہوا کیا جب انلاک ہوا تو انلاک کہتے ہیں بلکل بھی مطلب نہیں تھا کہ یہ وائرس جو ہے یہ یہاں سے چلا گیا ہے یا یہاں یہ وائرس نہیں ہے یا اس کی ویرولنس کام ہو گئی ہے انلاک کا مطلب صرف اتنا تھا کہ ہم اپنے سوشو ایکانومی سیکٹر کو چلائے روز مرہ زندگی کو تھوڑا تھوڑا چلائے تاکہ جو لوگ ہیں جو لوگ پورٹی سے مر رہے ہیں وہ بھوک سے نہ مرے لیکن جو کشمیر میں لوگ ہیں میں کشمیر مانا جاتا ہے ریومر مانگرنگ میں اور ریومر مانگرنگ جب سوشل میڈیا کے ساتھ مل گئی تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے کشمیر کے لیے یا ریومرز پھیلنے لگے کہ یہ جو وائرس ہے یہ چال ہے یہ حاکس ہے یہ کچھ نہیں ہے اور بیض اوقات جب اسی چیز کو سوشل میڈیا پہ بار بار ایمپلیفائی کیا گیا تو یہ لوگوں کو لگا کہ یہ کچھ نہیں ہے اور ہم نے دم دیکھا کہ 90% لوگ جو کشمیر میں تھے ریسپیکٹو آپ جیل ایڈوکیشن سٹیٹس وہ پروٹوکال کو انہوں نے نہیں مانا اور اس وائرس کی سمپل یہ سمپل اس وائرس کا دہے ورہ ہے جہاں آپ پروٹوکال کو بریک کروگے اور کراوڈنگ کروگے ماس نہیں پہنوگے ہینڈ واشنگ نہیں رکھوگے تو یہ وائرس آپ پہ حاوی ہوگا اور یہی آج ہمیں دیکھنے کو مر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام بیڈز جو ہے وہ پھل ہو رہے ہیں آپ کے آف جن پوائنٹ والے بیڈز پورے بیزی ہو رہے ہیں ڈیتھ ریٹ بڑ رہی ہے ڈیکوری ریٹ کم ہو رہی ہے اور یہ سارا دیکھ کر پورا کشمیر اس وقت جو ہے پروفیشنل سیکشن ہے وہ پریشان ہے کہ اس چیز کو اب کیسا رکا جائے میں آپ کے معجم سے یہ کہوں گا جس وقت نائنٹی پورسنل بیڈا اکیپنسل ہوگی تو اسی وقت جو ہے ہمارے کشمیر کے لوگوں پہ جو ہے لاک ڈاؤن ایمپوز کیا جائے گا ان پہ کرچو ایمپوز کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے جو انلاک میں بیہیور رکھنا تھا انسان کو اس بیہیور پہ نہیں چلے کیونکہ انہوں نے دیویٹڈ بیہیور جس کو ہم کہتے کمپلیسنٹ بیہیور دکھایا آہالت ایروائزری کو مزاق سمجھا تو یہ کچھ ہی مزاق کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کل سے کہ تیس سے چالیس سال کی عمر میں بھی لوگوں کی موت ہو رہی ہے لوگ ونٹی لیٹرز پہ ہیں لوگ ہائی فلو آکسیجن پہ ہیں جو ہم ہاں جی جی بتائیں بلکل بلکل سوئلز آپ آپ کے پاس میں پھر آنا چاہوں گا ڈاکٹر انجم جی ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر انجم جی آپ مجھے بتا دیجئے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جو موجودہ حالات ہمارے سامنے ہیں کہ لگ بگ لگ بگ دس ہزار کے قریب کیسے جمہو کشمیر میں پائے گئے ابھی تک ڈیتھ ریٹ بھی بڑھ رہی ہے ایک سو انسٹھ کے قریب لوگ ابھی تک اس بیماری کی وجہ سے مر چکے ہیں تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیسے کنٹرول آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ لگ بگ دو سے چاریز یسٹڈے سے ہی نئے کیسے آگے بہت زیادہ بہت زیادہ سیچویشن ہے بہت زیادہ بہت زیادہ سکر پیشن اور پیشن بہت زیادہ موابیدیٹیز تو یہ سب اس لیے ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری یانگ پوپولیشن ہے جو جاتے گھر میں جو یانگ یانگ سٹرز ہیں وہ مو آراؤن وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ مطلب ہمیں کوئی یہ وائرس انفیکشن ہے کچھ ہے اس کو یہ کچھ نائس ہی لے رہے ہیں جیسے کہ سویہ صاحب نے بھی بولا تو یہ ایسے ہی گھوم رہے ہیں کبھی بازار جا رہے ہیں کچھ لا رہے ہیں انیسیسری بازار جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان سے انٹر ہوم تو وہ اسیمٹومیٹک ہوتے ہیں لیکن وہ جو پولیٹرل ڈیمیج کرتے ہیں جو ہمارے ایلڈی ٹیپل ہیں جو والرابل پوبولیشن ہیں وہ گھر میں انفیکٹ ہو جاتی ہے اور پوبولیشن وہ بیچارے اس کو نہیں لے پا رہے ہیں جی سوہل صاحب آپ مجھے بتائیں بچوں کے حوالے سے آپ نے ایک بار ہماری پرگرام میں شرکت کر کے یہ بتایا کہ بچے فلحال اس بیماری میں مبدلہ جو اچھی بات نہیں ہو رہے ہیں تو سوہل صاحب آپ مجھے بتا دیجئے اب وے فوروڈ کیا ہے یہ بھی بتا دیجئے کہ بچوں کے حوالے سے کوئی خاص جانکار یا آپ دینا چاہیں گے ہمارے پرگرام کے تھوہ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم کیسے آگے بڑھیں آگے بڑھ رہے ہیں ہم اللاک کر رہے ہیں لیکن کیسے بڑھ رہے ہیں کیونکہ شاہل صاحب میں آپ کے مارجن سے لوگوں کو یہ کلیر لی بتاؤں گا تاکہ ان کو کنفیشن نہ رہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ پری کووڈ زندگی واپس ملے جس میں وہ ایش و آرام تھا وہ ان کا بزنس تھا وہ ان کا رہنا سہنا تھا سوشل گیدرنگ اس تھی ریلجس گیدرنگ اس تھی ان کو میں کلیر لی بتاؤں گا وہ پری کووڈ لائف ان کو واپس نہیں ملے گی ایک دو سال تک اگر وہ اس وہم و گمان میں ہیں تو ان کو اس وہم و گمان سے نکلنا ہے ہاں ہم نے سائنٹیفکلی ریسرچ بیسر پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ سوشل اکانومک سیکٹر کو چلانا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایک پروٹوکال بیسر لائف گزارو گے وہ بار بار میں بور رہا ہوں چاہے وہ مسجد کا معاملہ ہو چاہے وہ آپ کا کوئی فانکشن ہو یا کوئی بازارو لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جو لوگ ہے یہ بازارو میں بالکل اسی طرح نکلے جیسے ہم نے کوویٹ پہ کوئی فتح کا اعلانی نہیں کیا ہم یہ بول رہے تھے کہ ہم نے جنگ میں ہم نے لالدون کون کے جنگ ہم نے شروع کی ہم نے لوگوں کو بولا تھا اللہ کرنے کا مطلب ہے اب ہم اس وائرس کو ہڈان لے رہے ہیں لیکن لوگ شروع ہوئی اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو وائرس ہے اس میں انگلپ کیا پوری وائلی کو پھام دار سال اب شاہد صاحب بچوں میں یہ اتنا موٹیلیٹنگ نہیں کر رہا ہے میں بار بار بور رہا ہوں کہ اگر ہم ورل پڑیں گے جس انسان کی عمر ساتھ سال سے زیادہ ہوگی اور کومار بھی جیتی ہوگی ان میں جو یہ ڈیتھ ہے آراؤن ٹویل پرسن لوگوں کو کرتا ہے لیکن اگر عمر ساتھ سال سے کم ہے یا ہمارے بچے ہیں اگر کئی ان کو کووڈ جانتی ہے جن پہ یہ کہ راتا ہے گورنمنٹ کے ریکارس میں سمپلی کاؤٹ ہوتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے میجر لیول پہ پالشیز لاتی ہے لیکن جو ایکچول امپیکٹ ہوتا ہے وہ اس فیملی پہ آتا ہے جن کا کوئی عزیز مر جاتا ہے اس طرح سے جو سلسلہ ہے یا جو ہمارے ریلیجن کا بھی سلسلہ ہے کہ ہر کسی انسانی جان کو بچانا ہمارا فرض ہے اور یہ ملہ حدیث بھی ہے تو ہمیں پور زور لگانا ہے کہ ہم کسی بھی پرونٹ کو پرونٹ کرے لیکن جو لوگوں کا دیور ہے مجھے لگتا ہے یہ پورے کشمیر موت کے موہ میں ڈال رہے ہیں اور ایسا مجھے لگ رہا ہے جب پورے ہوسٹی کے بیڈز ملت بک ہو جائیں جب اس کے بعد ہمیں دوسرا سیگمنٹ پوش پیشنٹ کا ملے گا وہ کہا جائے گا بلکل بلکل سوہل صاحب آپ کا کہنا صحیح ہے ڈاکٹر انجم آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اور سوہل صاحب آپ کے ساتھ باقی ڈاکٹر بھی بہدروں کی طرح اس کوویڈ کے ساتھ لڑ رہے ہیں اپنے ہسپیٹلز میں چاہے سوپور کی بات کریں پٹن کی بات کریں تو آپ نے آج تک بہدر سے لڑا سب سے پہلے آپ مجھے ایکسپیرین شیئر کر دیجئے گا ڈاکٹر انجم آپ حاملہ خواتین کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں کنسلٹنٹ سرجن ہے آپ تو یہ بتا دیجئے کہ حاملہ خواتین کے حوالے سے بیچ میں تشویش کل لہر دوڑ گئی تھی تو ان کو بچانے کے لیے بہتر ہوگا کہ step out only when it is necessary جب نخائیت ہی necessary ہے گھر کے باہر نکل 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 لئے آدھر وائز جیسے بہتر کام ہے کچھ کام نہیں کرتے ہیں جیسے بنک کی ملازم ہے کوئی اور ملازم ہے یا اس کو جانا ہے ڈیوٹی جانا ہے یا گھر میں ہوتا ہے ٹیلی پون کے ذریعے ہی ایترنیٹ کے ذریعے ہی بیل بھی بات کام بھی کر سکتی ہے بینک سے پیسے بھی نکال سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ روٹین کنسلٹیشن تو ویڈیو کنسلٹیشن بھی کر سکتی روٹین چیز ضرورت ہی نہیں ہے کنسلٹیشن بیلکل تو ان کو آنے کی کیا ضرورت ہے اگر میں کہہ رہی ہوں کہ پہلے پرینیسٹر میں پیگنسی میں آپ صرف ڈائیگنسی کیلئے ہوگے پیگنسی ڈائیگنسی پیگنسی ہوگئی یا پیگنسی پان آلو ساون ہوگیا پھر ضرورت نہیں آنے کی پھر آپ پیگنسی کنسلٹیشن دے رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم حالات ہی ایسے ہیں اور اگر نائن منت میں آنا ضرور ہے اس نائن منت میں آنے کی کیا ضرورت ہے اس ٹائم آئیے آپ کا دیسیجن ہم کریں گے اس ٹائم کیا موڈ ہوگا نائن منت میں کووید موڈ ہونا کووید موڈ موڈ ہوسپیٹل میں دیلور ہونا ہے تو ہم ریسیجن دیتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہتی ہوں کہ چیز چیز ٹائم 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 اور اس ساتھ ٹائم 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 ہے کہ وہ لے رہی ہے اسے کیا کرنا ہے کہ ماسک لگانی ہے اس سے لے لینا ہے چیز دوسرے کمرے میں رہنی ہے سب سے نیک سی چیز اور اگر کوڈ آئیٹم ہے اسے سانٹائز کرنا ہے وہ سارا باہر سے سانٹائز کرنا ہے کوئی کوڈ آئیٹم ہے ہاتھ ساف کرنے ہیں 20 سیکنڈ میں کہہ رہی ہاتھ ساف کرنے کے لئے اور سوشل ڈسینٹنگ میں چھے سیٹ کی دوری سب سے بنایے رکھیں اور ماسک اگر آپ کو جانا ہی جانا ہے باہر تو پلیز ویئر ماسک اور ماسک کیجئے اور پراؤڑی پلیٹس کو اوائیٹ کیجئے جو مجھے لگ رہی ہے آج کل آج کل ہمیں ایک اور چیز کی ضرورت ہے جو مجھے ریورس قارنٹین کیا ہوتا ہے دیکھے قارنٹین ہم کرتے ہیں جو ایسے شخص کو کرتے ہیں جو کہ ایسے شخص کو کرتے ہیں جو ڈیبیٹک ہوتے ہیں جو ڈیزیز ہوتے ہیں한테 بے ایک ہر ٹرینٹین ہوتا ہے اس میں ہم روم مطلب اس میں ہمیں دو پسیلٹیز اگر وہ بار میں پسیلٹی ہے ریویس قارنٹین کرنے کی ایلڈرلی لوگوں کو تو اگر کسی کے پاس ہے روم سپیلٹ اور اس کے ساتھ سپیلٹ واش روم ہے they can do ریویس قارنٹین تو ان کی خبر لیتے رہنا ان کو بولنے کی بھائی آپ برحال 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 ڈاکٹر انجومت ڈاکٹر سوہیل ٹائم بہت کم ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پرگرام پہ بات کی آج تو بات کر رہے تھے وادی کے دو معروف ڈاکٹر سوہیل جو سربراہ ہیں ڈاکٹر اس اسیشن کشمیر کے اور ڈاکٹر انجوم جو معروف اور ممتاز گینکولوجسٹ ہیں ہمارے کشمیر کی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا تو ناظرین پرگرام میں وقت تو چلا ہے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک وقت کے بعد آپ کو ہمارے نمائندے راہیل گرائی تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ آج جمع و کشمیر میں دن بر کیا کچھ صورتحال دیکھنے کو ملی حقوق کی بحث بہت ہو چکی ہے تقریر سے تقدیر نہیں بدلتی تجزیہ کبھی عوام کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے وعدے بہت ہو چکے ہیں بوک ظلم غریبی بیبسی اور لاچاری بہت ہو چکا ہے ہمیں بننا ہے اپنا چارگر اپنی نسلوں کا محافظ اور رہبر ظلم کے ذابطوں کے خلاف اور جبر کے رابطوں کے خلاف آپ کی آواز میں آواز ملا کر ہم شور برپا کرنا چاہتے ہیں در کے خلاف خاک میں ملے خوابوں کے خلاف یہ صحافت ہی نہیں بلکہ عبادت ہے آئیے سب مل کر اس تحریک کو تقویت دیتے ہیں کشمیر کراؤن ناظرین وقفے کے بعد ایک متوافر آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور رہا پرگرام کے پہلے حصے میں آپ تک ہم نے کرونا وائرس کے حوالے سے ایک اہم جانکاری پہنچائی جس میں دو موزز میمار ڈاکٹر سوہل اور ڈاکٹر انجم نے ہمیں جائن کیا تھا اب سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے نمائنے راہل گنائی کے پاس راہل آپ مجھے تفصیلاً آگا کریے گا جمع کشمیر کی مجموعی صورتحال آج کیسی رہی جی جی بلکل شاید اگر ہم کوویڈ کی بات کریں جیسا کہ آپ تو ہمیشہ تفصیلاً بتاتے ہیں لوگوں کو آج بھی آپ نے بتایا ہے لیکن آج میں کوویڈ سے پہلے اگر لو سی کی بات کروں تو وہ زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آج کھتا پیر پنجال راجوری اور پنچ کی سرحدیں پھر سے گولہ باری اتنی ہوئی کہ شاید جی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ رات کے ساڑھے بارہ سے لے کر صبح چار بجے تک شدید گولہ باری کی گئی ہے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا راجوری کے نشارہ سیکٹر کے اگر ہم بات کریں تو تقریباً ڈھائی بجے کے قریب قریب وہاں پہ جب گولہ باری بہت شدید ہوئی تو اس کی زد میں آ کر بھارتی فوجی چوکیوں کو جب نشانہ بنایا گیا تو ایک فوجی حوالدار بھی ہلاک ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں صبح تقریباً چار بجے کے قریب قریب ایک عورت کے گھر پہ جا کے ایک شیل پھٹا ہے جس کے بعد وہ عورت زکمی ہوئی پھر ہسپیٹل لے کے جایا گیا لیکن زکموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ عورت بھی چل بسی شاید جی کوویڈ نائنٹین کا ایک مشکل دور تو چل ہی رہا ہے ہم لوگ تو پہلے اس میں کافی سیریز دکھائی دے رہے تھے لیکن اب کہیں نہ کہیں ہم لوگ مست ہو چکے ہیں کہیں نہ کہیں ہم لوگ اب اس بیماری کو بیماری نہیں ایک مزاق سمجھ بیٹھے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ بیماری تھی ہی نہیں کبھی لیکن اس بیماری کے ساتھ ساتھ آج اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے لو سی پر گولہ باری ہوتی ہے لوگ کتنے پریشان ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ دونوں سرکاروں کو ہندوستان اور پاکستان کے دوروں وزیر آزم کو ٹیبل ٹاک کرنا ہی پڑے گا کیونکہ ابھی اس کو کہیں نہ کہیں اب لوگ اتنے پریشان ہیں کہ لوگ اب وہ جگہیں چھوڑ رہے ہیں وہ علاقے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں شاید جی بالکل تو راہل اگر ہم باقی جو معاملات آج جمعو میں رہے جمعو میں کورونا وائرس کے چلتے چونکہ انتظامیہ نے کافی ڈیل دی ہے انلاک کو لے کے ٹرانسپورٹ بھی سڑکوں پہ کئی نہ کئی دکھائی دے رہا ہے تو اب آگے سرکار کے مند میں کیا کچھ ہے کہ انلاک جو تھری آ رہا ہے اس میں کیا کچھ کرنے جاری ہے سرکار سر بلکل شاید جی میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں سے پاسٹیو کیسز ختم ہو رہے تھے یا کوئی کیسز نہیں آ رہا تھا تو وہاں اللہ کر دیا گیا تھا لیکن آج ہم نے دیکھا ہے پچھلے چند دنوں سے جہاں سے ایک کیس بھی آ رہا ہے اس کو سیدھا ہی ریڈ زون ڈیکلیئر کر دیا جا رہا ہے اور ہم اگر جمعو صوبہ کی بات کریں چاہے سامبہ کی بات کریں ٹکری کی بات کریں نوشیرہ کی بات کریں سندر بنی ہو یا راجوری زیلا جو مین ٹون ہے یا سندر بنی مین ٹون ہے جہاں سے کوئی ایک پوزیٹیو کیس آ رہا ہے دو آ رہے تین آ رہے تو ڈائریکٹ اس کو ریڈ زون زمرہ میں رکھ دیا جا رہا ہے تو اب کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ سرکار کو پھر سے کہیں نہ کہیں لاوڈون کے بارے میں سوچنا ہی پڑے گا کیونکہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں اب ہم کہیں تو مست ہو چکے ہیں اس بیماری کی اب کوئی وہ پہلے جتنی پینک تھاب نہیں آپ لوگ اس کو نائٹلی لے رہے ہیں شاید بلکل بلکل راہل گنائے آپ کا بہت بہت شکریہ تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے ہماری ویورز کو تو ناظرین ہمیں تفصیلات دے رہے تھے جمہو سے ہمارے نمائدے راہل گنائی یہ بتا رہے تھے کہ سرحدیں جو ہیں کافی آگ بگولہ ہیں گزشتہ کئی گھنٹوں سے اور گزشتہ کئی دنوں سے رادر تو آپ کو بتا دیں کہ آج ایک حوالدر اور ایک خاتون کی بھی موت واقع ہو گئی ہے سرحدوں پر جو جڑپ اور جنگ جاری ہے اس کے چلتے اور ساتھی ساتھ جمہو کشمیر میں کرنو ویرس کے حوالے سے بھی راہل گنائی نے آپ کو تفصیلات سے آگا کیا تو ناظرین آپ کو بتا دیں کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ذلہ سرینگر جہاں پر لگ بگ انتالیس اموات ہوئی ہیں آج تک اکتیس بارہ ملہ میں اور اٹرہ کل گھام میں تو کئی نہ کئی یہ کوئی تماشا نہیں ہے کوئی مزاک نہیں ہے ہمیں اس بیماری کو تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا ہوگا اور احتیاط کرنا ہوگا ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ کشمی کراؤنڈ دیکھنے کے لیے